یہ دیجٹل کلوک سرکٹ زیرو آرز زیرو منٹ اور زیرو سیکنڈ سے سٹارٹ کرے گا اور الیون آرز فیفٹی نائن منٹ اور فیفٹی نائن سیکنڈ تک کاؤنٹ کرے گا دیجٹل الیکٹرونک کلوک بنانے سے پہلے میں اس طرح کروں گا کہ اس کے صرف ایک دیجٹ کے لیے پہلے سرکٹ بنا کے دیکھوں گا کہ ان کو آپس میں کس طرح کنیک کرنا ہے جب مجھے ایک دیجٹ کے لیے سرکٹ بنانا آ جائے گا تو پھر اس ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے میں سکس دیجٹ کے لیے سرکٹ بناوں گا ایک دیجٹ سرکٹ بنانے کے لیے مجھے ایک سیون سیگمنٹ ڈسپلی چاہیے ہوگا اور پھر ایک بانری سے سیون سیگمنٹ ڈسپلی کنونشن کی آئی سی چاہیے ہوگی ایک فور بٹ کا کاؤنٹر چاہیے ہوگا ایک فور بٹ کا کمپیرٹر چاہیے ہوگا ایک کلاک کمپننٹ چاہیے ہوگا اور وی سی سی اور گراؤنڈ کے کنیکشن چاہیے ہوگے میں اس آئی سی کو اس سیون سیگمنٹ ڈسپلی سے کنیک کروں گا اس کے لیے اس کی اے سے جی تک کی آؤٹپٹ لائنز کو اس سیگمنٹ کے اے سے جی تک انپٹ لائنز کے ساتھ کنیک کر دوں گا اے کو کنیک کروں گا بی کو کنیک کروں گا بی سے سی کو سی سے کنیک کروں گا ڈی کو ڈی سے کنیک کروں گا ای کو ای سے کنیک کروں گا F کو F سے کنیک کروں گا اور G کو G سے کنیک کروں گا اب میں اس کاؤنٹر کی آؤٹپٹ کو اس کمپیرٹر کی A انپوٹ کے ساتھ جوڑوں گا سب سے پہلے O0 کو A0 سے جوڑ دوں گا O1 کو A1 سے جوڑوں گا O2 کو A2 سے جوڑوں گا O3 کو A3 سے جوڑوں گا اب اس کاؤنٹر کی آؤٹپٹ کو میں اس SSD IC سے بھی کنیک کروں گا O0 جو ہوگا D0 کے ساتھ کنیک کر دوں گا O1 کو D1 کے ساتھ کنیک کر دوں گا O2 کو D2 کے ساتھ کنیک کر دوں گا O3 کو D3 کے ساتھ کنیک کر دوں گا اب میں کمپیرٹر کی دوسری انپوٹ کے اوپر وہ ویلیو سیٹ کروں گا جہاں تک میں اس کاؤنٹر کو چلانا چاہتا ہوں میں اس کاؤنٹر کو 9 تک چلانا چاہتا ہوں تو اس لئے بائنری میں میں 9 ویلیو ان چار انپوٹ پر کنیک کروں گا بائنری میں یہ ویلیو ہوگی 1001 اس کا مطلب ہے B0 کو میں BCC سے کنیک کروں گا B1 کو گراؤنڈ سے کنیک کروں گا B2 کو پھر گراؤنڈ سے کنیک کروں گا اور B3 کو BCC سے کنیک کر دوں گا میں اس کاؤنٹر کی A is greater than B آؤٹپٹ لائن کو اس کاؤنٹر کے clear لائن کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا میں اس کاؤنٹر کی clock input کو اس clock component کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا جیسے ہی میں اس کو run کروں گا یہ clock component clock pulses دے گا اور یہ کاؤنٹر zero سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دے گا 9 پر پہنچ کے یہ reset ہو جانا چاہیے distro clock بنانے کے لیے میں 6 7 segment display لوں گا 6 7 segment display کی ICs لوں گا 6 4 bit کے counter لوں گا اور 6 4 bit کے comparator لوں گا اس کے علاوہ میں BCC اور ground لوں گا اور ایک clock کا component لوں گا اب میں اس IC کو اس 7 segment display سے connect کر دوں گا پھر اس 7 segment display سے اس IC کو connect کروں گا اسی طرح باقی 7 segments کو میں ان کی IC سے connect کر دوں گا اب میں اس counter کی output کو اس comparator کی A input سے جوڑوں گا اور اس کے ساتھ ہی اس counter کی output کو اس IC کی input کے ساتھ connect کر دوں گا اسی طرح اس counter کے ساتھ کروں گا یہ counter کروں گا اس counter کروں گا اس counter weaker کروں گا اور اس counter کر دوں گا اس کے بعد پہلے counter کی clock input کو میں اس clock component کے ساتھ connect کر دوں گا اب میں پہلے کاؤنٹر کی a is greater than b لائن کو اس کاؤنٹر کی clear لائن کے ساتھ attach کروں گا اور اس کے ساتھ ہی اس لائن کو اس سے اگلے clock کے ساتھ attach کر دوں گا پھر next کاؤنٹر پر move کروں گا اور یہی کام اس کے ساتھ کروں گا یہی اس کاؤنٹر کے ساتھ میں repeat کروں گا اور پھر اس کاؤنٹر کے ساتھ بھی یہی کام ہوگا یہ کاؤنٹر special کاؤنٹر ہوگا اس کاؤنٹر کو دوسرے کاؤنٹر سے different treat کروں گا اس سے پہلے میں اس کاؤنٹر کی A is greater than B line کو میں اس کی clear line سے connect کر دوں گا اب میں اس comparator کی second input کو VCC اور ground کے ساتھ جوڑوں گا تاکہ یہاں پر میں وہ value set کر سکوں جہاں تک میں نے اس counter کو چلانا ہے پہلے counter کو 0 سے 9 تک چلانا ہے اس کے لیے میں 9 کو binary میں convert کروں گا اور وہ value میں B0, B1, B2 اور B3 پر set کروں گا اسی طرح 5 کے لیے اس کو set کروں گا 9 کے لیے اس کو set کروں گا 5 کے لیے اسے set کروں گا 9 کے لیے اسے set کروں گا اور اسے set کروں گا اب میں اس counter کی A is greater than B line کے لیے پر آتا ہوں کیونکہ اس counter کو دو مختلف value کے لیے چلنا ہے اس لیے سب سے پہلے یہاں پر میں ایک end gate لگاؤں گا اس end gate کی ایک input کو میں اس кاؤنٹر کی O0 output line سے دوسری input line کو اس counter کی O1 line کے ساتھ attaching کر دوں گا اس کے بعد میں ایک اور gate لوں گا اور اس end gate کی output کو اس اور gate کی ایک input کے ساتھ contract کروں گا اس اور gate کی دوسری input line کو اب میں establish کروں گا اس counter کی A is greater than B line کے ساتھ اور پھر اس اور گیٹ کی آؤٹپٹ کو میں اس کاؤنٹر کی کلیر لائن اور اگلے کاؤنٹر کی کلاک لائن کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا اب میں اس کاؤنٹر کو چلاوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کام کر رہا جیسے میں اس کاؤنٹر کو رن کروں گا یہ کاؤنٹر اپنی کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دے گا پہلے یہ فیفٹی نائن تک چلے گا پھر یہ فیفٹی نائن تک چلے گا اور پھر یہ الیون تک چلے گا دیجٹل الیکٹرونک کلاک بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے سکس فلیکسیبل کاؤنٹر بنائیں گے پہلے کاؤنٹر کی لیمٹ آپ نے کمپیریٹر کی بھی انپوٹ پر سیٹ کرنی ہے اور یہ نائن سیٹ کریں گے دوسرے کاؤنٹر کی لیمٹ جو آپ سیٹ کریں گے بھی انپوٹ کے اوپر وہ فائف سیٹ کریں گے تیسرے کی لیمٹ آپ نائن سیٹ کریں گے چوتھے کی لیمٹ آپ فائف سیٹ کریں گے فیفٹ کی لیمٹ آپ نائن سیٹ کریں گے اور سکس کی لیمٹ آپ ون سیٹ کریں گے اس کے بعد ہر کاؤنٹر کی آؤٹپٹ کو آپ ایک 7 سیگمنٹ ڈسپلی کنورٹر آئی سی کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کنورٹر کی آؤٹپٹ کو ایک 7 سیگمنٹ ڈسپلی سے جوڑ دیں گے یہ 6 فلیکسیبل کاؤنٹر بنانے کے بعد آپ پہلے کاؤنٹر کی A is greater than B آؤٹپٹ لائن کو نہ صرف اس کاؤنٹر کی کلیر لائن سے جوڑیں گے بلکہ اس لائن کو اس سے اگلے کاؤنٹر کی کلاک انپوٹ کے ساتھ بھی جوڑیں گے اور اسی طرح آپ ہر کاؤنٹر کے ساتھ کریں گے کہ اس کی A is greater than B آؤٹپٹ کو اس کی کلیر لائن سے جوڑیں گے اور اس لائن کو اس سے اگلے کاؤنٹر کی کلاک انپوٹ کے ساتھ جوڑ دیں گے اور سب سے پہلے جو کاؤنٹر ہوگا اس کی کلاک انپوٹ کے لیے آپ ایک کلاک کمپوننٹ یوز کریں گے اور اس کلاک کمپوننٹ کی آؤٹپٹ کو پہلے کاؤنٹر کی کلاک انپوٹ سے جوڑ دیں گے ان دو گیٹس کو اٹیچ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سکس کاؤنٹر جو آپ نے بنایا ہے اس کی O0 کی آؤٹپٹ کو اس اینڈ گیٹ کی ایک انپوٹ سے جوڑیں گے اور اس اینڈ گیٹ کی دوسری انپوٹ کو فیفت کاؤنٹر کی A1 انپوٹ سے جوڑیں گے اور اس اینڈ گیٹ کی آؤٹپٹ کو ایک اور گیٹ میں فیٹ کر دیں گے اور اس اور گیٹ کی دوسری انپوٹ کو آپ اس گریٹر دین بی لائن کے ساتھ اٹائچ کر دیں گے پھر اس اور گیٹ سے جو آوٹپٹ لائن نکر ہی ہوگی اسے اس کاؤنٹر کی کلیر لائن سے جڑیں گے اور ساتھ اس لائن کو اس سے اگلے کاؤنٹر کی کلوک انپوٹ کے ساتھ جڑ دیں گے اس طرح سے آپ کا یہ دیجٹل الیکٹرونک کلوک کمپلیٹ ہو جائے گا اس دیجٹل کلوک کا آپریشن بہت سمپل ہے اس کلوک سے کلوک پلسز اس پہلے کاؤنٹر کو ملنا شروع ہوتی ہے جب یہ کلوک پلسز نائن تک پہنچتی ہیں تو ٹین پلس آتے ہی اس گریٹر دین بی کی لائن ون ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کاؤنٹر زیرو ہو جاتا ہے یہ والی پلس ایک اور کام کرتی ہے کہ یہ اپنے سے اگلے کاؤنٹر کے لیے کلوک پلس کا کام کر رہی ہوتی ہے ان کلوک پلسز سے آنے سے یہ کاؤنٹر بھی کاؤنٹ کرتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کاؤنٹر میں استعمال ہونے والی کلیر کی لائن اپنے سے اگلے کاؤنٹر کے لیے کلوک پلس کا کام کر رہی ہوتی ہے اور اسی طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان پوائنٹس کے اوپر جڑے ہوئے ہوتے ہیں جب پہلا کاؤنٹر 5 ٹائم چل جاتا ہے تو یہاں پر 5 value آ جاتی ہے اور جیسے یہ 6 ٹائم چلتا ہے اس کے بعد یہاں پر value 6 جب ہونے لگتی ہے تو A is greater than B کی value آ جاتی ہے کیونکہ یہ 5 تک کاؤنٹ کرے گا یہ اس کاؤنٹر کو ری سیٹ کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی یہی same pulse اگلے کاؤنٹر کے لیے clock pulse کے طور پر استعمال ہوتی ہے یہ کاؤنٹر 5 کاؤنٹر سے extra کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب یہاں پر value 0 ہو تو یہ کاؤنٹر 0 سے 9 تک چلتا ہے اور جب یہاں value 1 ہو جائے تو یہ 0 سے 1 تک چلتا ہے اس لیے اس کاؤنٹر کو دو جگوں سے ری سیٹ پلس یا clear pulse میں رہی ہوتی ہے ایک اس comparator سے جب یہ 0 سے 9 تک چلتا ہے اور جب اس نے 0 سے 1 تک چلنا ہوتا ہے اس وقت end gate اس کے لیے reset value generate کرتا ہے ان دونوں reset pulses کو ایک اور gate کے ذریعے combine کر کے ہم اس کی clear line سے اور اگلے کاؤنٹر کی clock pulse سے ہم جوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب first time جب یہ کاؤنٹر چلے گا تو یہاں پر value 0 ہوگی اس کی یہاں پر بھی 0 ہوگی جیسے ہی first time چلتے ہوئے یہ 0 سے 9 تک پہنچے گا a is greater than b 10 پلس پر آ جائے گی یہ یہاں سے ہو کر اور gate میں آئے گی اور اور gate سے ہوتے ہوئے اس کی clear line میں جا کے اسے clear کرے گی اس کے ساتھ ہی اگلے کاؤنٹر کو 1 کر دے گی یہ 1 ہوتے ہی یہ line 1 ہو جائے گی اور یہ line ابھی 0 ہوگی یہ counter جب start شروع کرے گا تو یہ 1 پر آئے گا تو یہاں پر 1 1 value ہو جائے گی جیسے ہی یہ 2 پر جانے لگے گا a 1 line 1 ہونے کی وجہ سے end gate کی value 1 ہو جائے گی یہ 1 اس اور gate میں سے ہوتا ہوا اس کو clear کرے گا اور اگلے counter کے clock پلس میں جائے گا یہ جیسے ہی 2 ہوگی 2 ہونے کی وجہ سے یہ counter بھی reset ہو جائے گا اس کا مطلب 11 کے بعد 12 نہیں آئے گا بلکہ 0 0 ہو جائے گا اس وجہ سے ہمارا یہ clock 11 hour 59 minute اور 59 second تک کام کرتا ہے اب یہ minutes کو میں high speed سے play کروں گا تاکہ آپ کو clear ہو کہ اگلے یہ counter دونوں کس طرح کام کریں گے جیسے 59 ہوگا یہ 1 ہو جائے گا اس طرح سے چلتا چلا جائے گا اب 9 9 کے بعد اب یہ 0 ہو کے یہ 1 ہو جائے گا اور 10 hour show ہونے لگ جائیں گے یہ 10 hour show ہونے لگ گئے اب 11 hour show ہونے لگے اب 11 hour 59 minutes کے بعد یہ سب 0 0 ہو جائے گا یہ 0 0 ہو کے پھر start ہو گیا اس کے end gate کو ایک input اس counter کی O0 input سے مل رہی ہوتی ہے اور دوسری input اس counter کی O1 1 سے مل رہی ہوتی ہے اس counter پر value 1 آ جائے اور اس counter پر value 2 آ جائے اس صورت میں یہ دونوں input line 1 ہو جائیں گی اور end gate 1 value output کرے گا اور یہ 1 value اس اور gate سے ہوتے ہوئے اس counter کو clear کر دے گی اور اگلے counter کو ایک increment دے دے گی موسیقی موسیقی